اے بھئی یہ بات کرو گئے تو پھر سواد بگڑ جاگا میرے تھا نہیں چھپ ہو جائیے بٹا چھپ ہو جائیے لیکن برامن کہتا ہے کہ شانی اگر ہم آتمت تیہ کر لیں گے تو بھگوان کی نظروں میں اپنا دی ہو جائیں گے چالے کم کر کہلاز پروت میں جلتے ہیں اور شنگز کر بھگوان کی نام کی ارادنا کریں گے کہ پتہ بھوڑی بابا کے نام رٹی رٹی شریف سے پران لکھر جائے اور ہم مردی کو پرابت ہو جائے کم سے کم پرماتما کے چرنوں کا جگہ تو مل جائے گی پہنچ جاتے ہیں ہمانی پروت میں اور شنگز کر بھگوان کے نام کی ارادنا کرنے لگتے لوگوں بارے سال گت کے بارے سال تک ان دونوں کے شریف سے پران نہیں نکلتے لیکن وہ شنگز کر بھگوان آ جاتے ہیں شنگز کر بھگوان آ کے بولے ہیبرامر دیو مانگئے کیا مانگنا چاہتے ہو کیوں میرے نام کی ارادنا کرتے ہو لوگوں نہیں بلے با مڑے اے بوڑے بابا ہم نے تک موت دے دے ہم نے تمرتی دے دے ہم مڑ جاڑا چاہتے ہیں شنگز کر بھگوان بلے رہے بڑے پاگل ہو اگر موت سیئے تو تم میرا نام کی لو ہو کیوں نہیں مرگے ہرے میرا نام تو مہاکال ہے میرا نام تو تو کال بھی دور بھاگے ہیں پر با مڑ تو نے سنے کونیا کہ اکال مرتی تا وہ مرے جو کام کرے چندال کا اور موت اس کے بولا کیوے گاڑے جو بغت ہوں مہاکال کا ارہ میرا نام جا پیا ہے موت کونیا ہرے تا جنب کی دوں گا سنگز کر بھگوان نے ایک امر فڑ ایک امر فڑ دے دیا کہ بامنی سمر فڑ کو کھا لے اور امر ہو جا سجنو امر فڑ دے کے شنگز کر بھگوان انتر بھان ہو جاتے ہیں لوگو بامن اور بامنی امر فڑ کو لے کے واپس اجیہ نگری میں آ جاتے ہیں ٹائم نوٹ کرنا رات کے وقت بامن اور بامنی اپنے کمرے کے وطر بیٹھے ہیں امر پردیج میں بامنی بولی شنی یو تو بولی بابا نے دھوکا کر دیا بلے کے باب نیو بولی رہا بامنے تُو کھا لے گا تا میں ملوں لی اور امر فڑ دے میں کھا لے گا تو تُو مرے گا جوڑی پٹے پٹے دون ہو کی رہا پانے دو روٹی چیئے امر ہو کے کے کریں گے امر ہوڑ دے امر ہوڑ دے کادی کار امر ہوڑ دے کھا لے امر ہوڑ کو لے جا کے راجہ برطری کو دے کھا بدلے میں کیمینک میں انام دے گا جندگی کر جا گی اور لوگو بامن دل لکڑتے اس امر فڑ کو لے کے آ جاتا ہے برطری مہاراج کے پاس کہ مہاراج اس امر فڑ کو کھا لے امر ہوڑ دا برطری نے امر فڑ نہیں کھایا کیوں کیونکہ پنگلہ کو پیار کرتا تھا اپنے من میں سوچا رہا ہے اگر تُو کھا کے امر ہو جائے گا کال لے وہاں پنگلہ مرے گی کیے کھلے گا سجلو امر فڑ کو لے کے پنگلہ کے پاس آگیا برطری یہ پنگلہ ترے کو پیار کرتا ہوں تُو ہی میرے جن جینے کا سہارہ ہے اگر کل کو تُو مر گی تو میں کس کی مات مات ہوں گا ایک کام کر لے اس امر فڑ کو پنگلہ تُو کھا لے اور امر ہو جا کل کو جم تک میں جندہ ہوں تو میری آکھیا کیا کے بیٹھی رہ گی سجلو امر فڑ دی کے واپس آ جاتا ہے برطری لیکن اس پنگلہ نے امر فڑ نہیں کھایا دو گھنٹے بعد وہ کوتوال آ جاتا ہے مو پہ پسیل آ رہا آنکھ لکڑے میں ہوئی وائی میں گلاتے پنگلہ تھے یہ پنگلہ تو تمنہ مروہوے گی پھر امر کے بات صاحب کے بات ہوگی نو لے کوتوال آ اس ترے کوتوال ایک پہرے دار نے دیکھ لیا اور یہ سوہ سرفی گنی اس کے موں میں دیکھایا ہوں جب اس نے موں بند کریا ہے پر دیکھ ایک نیک دل بھید پاکے گا پر دیکھیں وہ برطری منہ مارا گا یہ نہیں بات سمتے ہیں پھر لارانی نے وہ امر فل پھایا نو لے او کوتوال صاحب ہے ترے کو تمہیں بہت شیار کرتا تو میں کیوں کرمران دوں گے لے یہ امر فل پھا لے سجنہ وہ کوتوال کے پاس پہنچ جاتا ہے امر فل میں بلا کر آجا آگا کھاؤں گا مہلتہ باہر لکڑا دیکھئے یہ کوتوال کتنا نیچ آدمی تھا یہاں تپلوں اتنا پیار کرتی ہے اور دوسری طرف یہ کوتوال ایک کوٹھے کی ویشہ سے پیار کیا کرتا تھا شام کے سمیں اس ویشہ کے پاس گیا جس کا نام کلہ جان تھا پریمیر کلہ جان کا انرکتے دیکھتا ہے ڈانس دیکھتا ہے دارو پیلی اور نشے نشے میں دانس دیکھتا دیکھتا انرکتے دیکھتا دیکھتا انام کے روپ میں یہ سونے چند کے اثر پی کو جا دی اس باولے نے جیمت لکاڑ کے وہ امر فل ویشہ کو دے لے تو کھا لے امر ہو جا لوگوں وہ امر فل اس ویشہ کے پاس آجاتا ہے سوڑے کے چار بجے کا سمیں کمرے کے بیتر وہ ویشہ امر فل کو کھانے چلی ایک دم تن تراتما دہلگی ایک علا جان ویشہ کے انرکت کرن لگ رہی ہے تو یہ پاپڑے تو لوگا کی نظر میں ایک ویشہ ہے اگر کہا لے تو امر ہوگی تو نہ پتی ورطہ کوئی نہ کہے تو نہ لوگ ویشہ کہیں گے اس نظر پرے جیون کو جتنی زلدی ختم کرنے ہوئے لوگوں بہمان کیسے کرنے ہوئے اس باولا جی مہاراج کیسے کرپا ہوئی اس قلعہ جان ویشہ کے دین بات آئی کہ تو مت کھا اس امر فل کو کھانے کا دکار کے بڑے ایک آدمی کھو گے کس کو اور جس میں نیو نہ دیکھا کہ تیرا بھائی ایک دسمن ہے ایسے راجہ کو جینے کا دکار ہے ہر لوگوں دل لکھتے ہی وہ قلعہ جان ویشہ اس امر فل کو لے کے راجہ بھٹری کے پاس آ جاتی ہے اور بھٹری کو فردے دیتی ہے لوگوں گھوم پھر کے دیکھیں قدرت کا کرشما شنکر بھگوان سے بہمان پہ بہمان سے بھٹری پہ اور بھٹری سے پنلا کے پاس پنلا سے کوتھوال کے پاس اور کوتھوال سے بیشہ کے پاس اور بیشہ سے دوبارہ راجہ بھٹری کے پاس آ جاتا ہے ہم ارپا کو دیکھیں راجہ بھٹری کے کتے پھینو گے اپنی تلوار لے کھڑک بھول کھڑتے لے کھڑی ہے تھر تھرک آپ کے بھولے مہراج تیرے کوتھوال نے دیا ہے کوتھوال بنایا اور گھٹی پہ تلوار اڑاک بھولے بھول کھڑتے لے کھڑایا ہے بھولے مہراج مت پوچھے نہ نہیں بتا کہاں سے لے کھڑایا جب جان سب کو پیاری ہے جب گھٹی پہ تلوار در دیں اوپر تر تڑے تک کھاپ گیا کوتھوال اور لہوار آج ہے اورے یو مرفڑے ملہ تم آب کر دے اور سوڑ یو مرفڑ اور کشی نہ کھڑا اورے تیری رانی پھنڈا نے میرے کو دیا ہے پھنڈا نے میرے کو دیا ہے لوگوں پھنڈا کا نام سر تھے کھڑتو تو کھڑ نہیں بھولوارا ہاں لو گیا گوڑے ٹوٹ گے اپنے بھائی کو مروائے تھا ساری پھنڈا مکھیا کیا کہ گھوم گی وہ تلوار اپنے میاں میں دھرگے عمر فڑ کو لے کے لوگوں وہ راجہ بھرتری رانی پھنڈا کے پاس آتا ہے اورے بلکل نے چوڑے کی رانی میں کیا کہتے بھرتری اور کیا کہتی وہ تیری بھرت زوردہ تاری کا شروع بلکل ایٹیاسی اپنے بھرتری اپنے بھرتری بھائی بات نہ کرے کتے کاٹے کی راگ نہیں سناوں گا بات نہ کرے پلیز ہاتھ جوڑ کرے پنگلہ ہاں مہارد میرے آخری درسن کر لے آپ کے آخری درسنی ہاں پر کیوں ہوئے درباروں میں بیٹھا تھا جی اچانک میرے پیٹ مدرد اٹھا پیٹ ہی دردد میں نے سوچا کہ میں دکت ہے بیمار ہو گیا ہوں گا وید بلائے وید نے جواب دے دیا اور پنگلہ میں تجھے بتا دوں میرے دو یم کے دھوٹ میرے ساتھ بھی ہے تیرے کو دکھائی نہیں دیں اگر پیٹ جی آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو پنگلہ اتنا سمیت نہیں بات کرنکا کونیا میرے یم دھوٹ میرے ساتھ ہے دو پل دو گھڑی ہاتھ جوڑ کنتے سمیں مانکہ آیا ہوں کہ میں پنگلہ کو بہت پیار کرتا ہوں مرنے پہلے میں پنگلہ تمہیں کیا جی پیٹ جی ہاں آپ کو کچھ ہوگیا پیار جی میں کوئی رکھا ہوں کہ پیار جی اے دلہ تو دیکھ اس سمسار میں کشی کے مرنے تو دنیا نہیں رکھا کرتی میں مر بھی جاؤں تو تو اپنے دن گھسی گھسی کھا دی پیار جی ہاں میں ہر کسی سے نہیں ہونی دنگلہ میں آپ کو بلگل میں اپنے زیادہ نہیں دیں تو کیا تو مجھے بچانا چاہتی ہے ہاں بلگوئی پیار جی کیا تو مجھے بچانا چاہتی ہے میری امدود مجھے کہہ رہے ہیں کہ پیار پیارے آپ کو بچا سکتی ہے مجھے بتائیے میں کیا کرو آپ کی پیارے میں تیرے کو ایک امر فڑ دے کے گیا تھا ہاں بلکل دے گئی تھی جسے کھا کے انسان امر ہو جاتا ہے جی لیا وہ امر فڑ مجھے دے دے میں کھانوں گا میں امر ہو جاؤں گا یہ امدود ہلٹے ہلٹے جائیں گے اے جھوٹ نہ بولے پورا کھا گئی بلہ جھوٹ نہ بولی بلہ جھوٹ نہ بولے نہیں مہارا جی امرفل تمہیں کھا گئی امرفل اور کھانے مہارا جی کوئی امرفل ہے یہ امرفل مہارا جی ہوں یہ امرفل نہیں ہے تیری سچائی پورے دروار کے سامنے آ چکے ہیں اب تیرے موہ تے سننا چاہتا ہوں کہ یہ امرفل کس کو دیا میرے بات سن لیں کس کو؟ ہاں چلیں انسرا چکے موسیقی اے کس کو دیا یہ امرفل نہیں سارا بھیت بتا دے دو سنی مہارا جی اہمی پیٹی پاڑی کی اہمی پیٹی پاڑی کی اہمی پاڑی کی ساجر منہ بتا دے دو سنی مہارا جی ساجر منہ بنا دے کس کو دیا امرفل نہیں کس کو دیا امرفل نہیں سارا بھیت بات دے اہمی پیٹی پاڑی کی بے سگادو ساجر منہ بات دے اہمی پیٹی پاڑی کی بے سگادو ساجر منہ بات دے مہارا جی میں وہ کھا دے لیے تو کوئی دوبھلی لیتے مراجن کو نکلی ہے جھوٹ نہ بولی یہ وہی امر فر اصلی ہے جو دے گیا تھا کل رات تن ہے سمران کی کھاؤں ساجن کھالیا ہاتھ ہاتھ مرے سمران کی کھاؤں ساجن یہ کھالیا ہاتھ ہاتھ مرے یہ کس سے چھوڑی یاری پپنے یاری؟ ہاں آپ اپنی ملہ رانی پر شک کریں یقین یقین کھالیا تیرا وہ یار ہے پپنے کہہ دے سچی سچ منے میں پتی درم پے میں پتی درم پے کا یام سوٹھاری نہیں بھی گاڑی جا بھی منے پتی درم پے کا یام سوٹھاری میں ہی بھی گاڑی جا بھنے دیکھ لو پتی برتان آدھے کیوں ایشی ہو گئے یہ کھسا مار کر پسطی ہو جا مہراج نہیں ہے کوئی یار آپ کو چھوڑ شک کریں یقین سبوت ہے کیا سبوت ہے آپ نے پاس میں سبوت ہے کیا سبوت ہے یورا کوتوال تکھائیے مجھے سبوت ہے لے سبوت تکھائیے مہراج دیکھ یورا کوتوال دیکھنا تیرا کھوٹ والینے تیرا کھوٹ والینے تیرے کو نیا نیک ارادے میں کبھی جھوٹ نہ بولوں ساجلے کوئی سب觸تดی تھا دے میں کبھی جھوٹ نہ بولوں ساجلے کوئی سب觸ت دی تھا دے ہاں میں کیجکا سال سال ظاہرال محراج محراج آپ کے جرمعوں میں نمسکار محراج محراج تک تو ہے رانی تکرے کنام تو نفتدو کے محراج ہے محراج ہاں میں تو آپ کا نوک اور رجوع یہ کون ہے یہ ہم کوکڑی ماناج کے چیلہ ہیں میں نہیں جانتی شخص کو جانتی نہیں تو نے امرفر اسے دیا اس نے کلاجان کو دیا کلاجان نے میرے کدھترہ بھید پت گیا رانی صاحب آپ نے جانتی ہے تو ہی درہ سیڈ میں ایک بات بتا جب میں نے تجھے منع کی تھی کہ جب تک میں تجھے محل کے لئے نہ بولاؤں تو تو محل کے آج پاس بھی دکھائی مدی ہے یہ نہ بولائیں میرے محل کے لئے کیوں آئے محراج نے چار نوکر بھیج کر کے میری گردن پر تروال لگا دی اچھا مار دیتی مجھے رانی صاحب اب آپ بچاؤں بچاؤں چل کوئی ماں بھائی اگر تو محل کے لئے آگیا اچھے یہ بتا جو تیرے میری ویچ کی بات ہے ساری بات وہ تو نے محراج کو نہیں بتائی ساری بات بتا دی چین تم سے گرار تم سے ہے اور میری زندگی کی بہار تم سے ہے اچھا یوں تو تنیا میں ہی لاکھو حسیم مگر پیاری پیار تو تُو سے ہے جلاد حاجر ہو تیری تنوار سے موت اس کی ہے محراج یہ بھی کوئی خاندانی ہے نچا تیرے چینپین میں بتاؤں گا تلے خاندانی جی ایک منتے رکھو خاندانی جی ایک منتے بنا خود مروائی آرانی بھی نہ خود مروائی آرانی میں مانس گھنگ پیچھارا کن جانپند میں خزا دئی ہی میرا پید کھول گیا سارا جانپن میں خزا دئی ہی میرا پید کھول گیا سارا مروائی آرانی بھی نہ خود مروائی آرانی میں مانس گھنگ پیچھارا مانس گھنگ پیچھارا مروائی آرانی صاحب مروائی آرانی صاحب تیریہ کے اندر بہت خون ہوتے ہیں جیسے آپ نے بکرم کو مروا دیا ایسے ہی میری بھی جان بچا سکتی ہو باغل تو نہیں آتا نا کچھ ایسے میں نے بکرم کو مروایا ایسے ہی اس قرم کچھ نہ کچھ جگار کرتی پت باغل تو نے بیچ تاگس پر کام خراب کر دیا میں بہت صیدہ ہو رانی صاحب اچھا تک تو مرے گا اور میں بھی مروں گی تیریہ چڑتر لچ دے لانی تیریہ چڑتر لچ دے لانی اور میری جان بچا دے دیکھیں کس طریق ارے کس طریق اماری جان بچے کوئی ایسا جان بچا دے کس طریق اماری جان بچے کوئی ایسا جان بچا دے اب جب میں بتاؤں گا جلال اس کو تمہار کو لے جا اس کے تین سا چکڑے کر کے کتے کو کھلا دے مارا براؤ어� پھائی کچیکی بھائی کچک ب llevidents بھائی کچک یادن ب강 آہ... اس کوتوال کو مرواتے میں راجت بھتری کے دل میں تصن لکو ناے لوگوں ارے پاپڑ ہو پینگلہ کونسی ایسی قصر چھوڑ دی ملے جو تنہیں اس ڈیڑھ پھٹ کے آدمی تے پیار کریا ارے یہ تو میرے تک کالا ہے یہ اتنا بھونڈا ہے میں ایک راجہ ہوں یہ نوکر ہے تنہوں اس تے پیار کرنا میرے پیار کو دھکرا کہ پاپڑ تیرے کو شرم نہیں آئی اور آج میرے بھائی کی بات یاد آتی ہے وکرم کی اور جب سجائے موت کا حکم دیا تو بھی سارے روتہ روتنیوں کے تھا آج کب وہ نہ یاد رکھے وکرم بھائی کر دنیا میں تک ہو دے گا تنہ لہن لوگائے گا آج وہ دنی آدم ہے ہی پاپڑ کے کھوٹ کرم انتیرہ پیار زی مجھے معاف کریں گے پیار زی مجھ سے بہت بڑے بھون ہو گئی موسیقی وہ ہی کری تنہ میں ہی امر سر تھایا دیکھیں بھولا بھی نجاسہ جن میرا جھوڑے میں آیا بھولا بھی رجاسہ جن میرا جھوڑے میں آیا ہاں مہاراج کہ بات میر کیوں کا توٹ گی تو اب میں جینا بھی نہیں چاہتی کیونکہ آج میں اپنی نظروں سے ہی کر گئی مہاراج تو میں مر جانا چاہتی ہے تم مر جانا چاہتی ہے ہاں مہاراج بہت 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 بھگوان بھلا کرے جلاد لے جاکے ماتے چاہاں کلتا ارے مہاراج تو ہی تو کہہ رہے گا نہیں مہاراج نہیں میں تو مجاک کر رہی تھی میں تو مہاراج جینا چاہتی ہوں بھی آپ کے ساتھ مہاراج تیری مجاک نہیں تو کھالیا میں مہاراج ایک منٹ رکھ جا بھائیو اس ناٹک کو اس سانگ کو آپ سمجھ لیو ایک بار دل پاتھ رکھ لیو تمہیں بالا جی کے قسم لگے کیا ایسی عورت کو معاف کر دی جو بھائی کو بھائی پر مروا دے یہ تا یہ تا یہ تا جوان چھو رہے ہیں بھائی بزرگو آپ بتو کہ ایسی عورت کو معاف کر دیا جائے نہیں آج آج مہاراج مہاردی جی گلتی انسان چھو تھی مہاراج ایک منٹ بھائیو سنو اوڈر اوڈر سنو بھائیو معاف کر دیوں گا اگر ایک کام کر دیتے ہیں کیا آپ منع کر رہے ہو لیکن میں آپ کی قدر کرتا ہوں بھانو کی میں معاف کر دیوں گا میں جو کام چاہتا ہوں جو کام آپ بھی چاہتے ہوں اگر وہ کر دے اگر میں سچ کہوں تو تاری بجا کے بتاؤ گے بتاؤ کون سا کام چاہتے ہوں سنے گی تیرے چاہے بکسیس کروں اس کے چاہے بکسیس کروں میرے بھائی تیم ملاتے چھوٹا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے مہاراج ایک پڑا ہوا انسان ہمپس کیسے آ سکتا ہے تو دلات برطنے کا حکم بھی الٹا نہیں آ سکتا لے جائے جان میں تو پاٹوں کے بھی چیز وزیر میں یہ کیا بتاؤں وہ ہاتھوں کے بھی تیرے چیز میں یہ جانے بچاؤں موسیقی 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 نہیں اس پورے مقدمے کا جو سب سے بڑا گنے گار ہے وہ کوئی اور کوئی نہ جس کو مرد دنڈ راجہ برتری دے گا اور سوڑا راجہ برتری آج اعلان کرتا ہے جلال اپنی تنوار لکار اور اس مقدمے موسیقی